اگر کوئی نماز بندہ پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس نے آگے سے کوئی گزر گیا گزرنے والے کو گناہ ہے کجاب پڑھنے والے کو نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے تو گزرنے والا گناہ گار ہے یا نماز پڑھنے والا گناہ گار ہے تو اس میں اگر آپ نے نمازی وہاں پڑھی وہاں شروع کر دی جہاں آپ کو پتہ ہے انہوں نے گزرنا ہی ہے لوگوں نے تو ایسی صورت میں کیونکہ آپ کو سترہ رکھنا چاہیے سترہ مطلب سترہ کا مطلب آپ بتا دوں کہ اپنے آگے کوئی ایسی ایک فٹ کی ایک ہاتھ کے برابر چیز رکھیں جو اونچی ہو جو رکھ کے آپ نماز پڑھ سکیں آگے سے پھر کوئی بندہ گزر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ اپنے جگہ نماز درست پڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا تھا یا آپ نے انتظام کر لیا تھا جیسے کوئی نہیں گزرے گا پھر آپ گزرنے والے کو احتیاط چاہیے کہ گزرے تو نمازی کو دیکھ کے گزرے لیکن اب پھر بھی وہ گزر جاتا ہے تو گناہ گار گزرنے والا ہے نہ کہ نماز پڑھنے والا کہ نماز پڑھنے والے نے اسے مجبور نہیں کیا تو لہٰذا دونوں کو خیار رکھنا ہے ایسی جگہ نماز نہ نیت کرے جہاں لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہے اور اسی طرح ہی گزرنے والا جب نمازی کو دیکھ لے تو وہ پھر پرہیز کرے گا وہ اس کے آگے سے نہیں گزرے گا کیونکہ بڑی سخت وعید ہے گزرنے کے حوالے سے تو لہٰذا حدیث پر عمل کرتے ہوں ہم نمازی کے آگے سے نہیں گزریں گے